اسلام علیکم ویور کے آل ہیں کیسے امیدیں سب خیرات ہوں گے اللہ سب کو سب کے گھروں میں خوش رکھے عبادت کے تو آج ہم شروع کرتے ہیں اور میری بڑی عام سے ڈیش ہے لیکن آپ اگر اس کو میری ترکیب سے بنائیں گے اور مجھے فالو کریں گے یقین ان وہ بہت مزے کی اور بہت اچھی ڈیش بنیں گی تو چلیں جے آئیں ہم بنا رہے ہیں مٹر کیمہ اور آئیں میری ترکیب کو فالو کریں آئیں چلیں ہمیں آپ کو سارے انگریڈین بتاتی ہو آج کے یہ میرے پاس آدھا کیلو کیمہ ہے اور بیف کا ساری مٹن کا ہے یہ میرے پاس بیف کا نہیں آدھا کیلو ہے اور یہ میرے پاس ایک ادرک اور یہ ہنی میرے چیزیں گارنش میں ڈالنے کے لئے یہ میرے پاس مٹر فروزن ہے میرے پاس فریش نہیں تھے تو میں نے فروزن لے لیا ہے جو جلدی دمبے ہو جاتے ہیں یہ میرے پاس ایک ٹی مٹر بڑے سائز کا کٹا ہوا ہے یہ ایک سے ڈیر ٹیبل سپون جو ہے رسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ میرے پاس ایک درمیانے سے اس کا پیاس کٹا ہوا ہے ایک میں نے تھوڑے سی اس کے ہمیں اس کے براؤن کروں گی اور یہ کانش پہ ڈالوں گیا آدھے اور اس میں ہمارے پاس جو مسالیں ہیں اس میں یہ ایک ٹی سپون جو ہے مرے پاس نمک ہے ڈیر ٹی سپون جو مرے پاس لالچینی پاڈر ہے اور یہ مرے پاس دھنیا پاڈر ہے ڈیر ٹی سپون مرے پاس حال دی ہے آٹھ دس لونگے ہیں ایک ٹی سپون زیرا ہے ایک یہ دالچینی ہے اور آٹ دس اس کے جو ہیں یہ میرے پاس کالی مرچے ہیں اور یہ ایک بڑی الائچی ہے چلیں جی ہم اپنے اگلے پراسس کی طرف چلتے ہیں اپنے پکانے کی طرف اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں چلیں جی ویور سب سے پہلے ہم اپنا پین رکھتے ہیں چولے پہ اور اس میں ہم آئل ڈالتے ہیں اپنا جو ہم نے یہ ایک کپ لیا ہوا تھا ہم اس میں یہ ہاف کپ ڈالیں گے پورا کپ نہیں ڈالیں گے کیونکہ گوشت کا اپنا بھی آئل ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ گرم کریں گے پھر اس میں ہم اپنے پیاس ڈالیں گے چلیں جی یہ پیاس اس کے اندر ڈال دی ان کو براؤن کرتے ہیں پھر اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے چلیں جی یہ ہمارے پیاس براؤن ہو گئے ہیں ہم اس میں اب اپنا کیمہ ڈالیں گے جو ہم نے لے کے رکھا تھا اس کو ہم گی میں اچھی طریقے سے فرائی کریں گے پھر اس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم لسن اجر کا پیس ڈالیں گے موسیقی میں کیمہ بھون رہی ہم ہم ہاپس پریش کیمہ تھا لیکن دیکھیں کیمہ نے یہ دیکھیں پانی چھوڑ دیا جب تک یہ پانی کیمہ کا خوشک نہیں ہوگا تو میں اس کے اندر لسن بھی نہیں ڈالوں گی پہلے کیمہ کا پانی خوشک کروں گی اچھی طریقے سے بھونوں گی اور اس طرح کیمہ کے پانی خوشک کر کے بھوننے سے اس کا جو ٹیسٹ بنتا ہے وہ زبردست بنتا ہے اور اسی کے دوران آپ کا کیمہ گل بھی جاتا ہے اپنے ہی پانی میں اس کو ہم بھونتے رہیں گے جب اس کا پانی خوشک ہوگا پھر ہم اس میں لسن ندر کا پیس ڈالیں گے اور یہ بہت مزے کا بانے گا ہے اگر آپ اس طرح کر کے پانی کیمہ کا خوشک کر کے بغیر پانی آپ نے کیمہ کو خوب اچھی طرح بھوننا ہے چاہے آپ مٹن کا بنائیں چاہے آپ بیف کا کیمہ بنائیں تو آپ جب بھی بنائیں اس کا پہلے پانی خوشک کریں اور پیاز باؤن کر کے آئل میں اور اس طریقے سے بنائیں یہ میری آپ کی کیمہ کے لئے ایک بہترین ٹپ ہے کہ یہ آپ کا پانی خوشک ہوگا کوئی سمیل نہیں آئے گی کھانے کی کسی طرح کا بھی کیمہ ہوگی ساری سمیل ختم ہو جائے گی اس طرح بنانے سے اس طرح کیمہ پھون کے آپ اس میں پھر آپ لسن ندر کا پیس ڈال دیں ٹھیک ہے اس طرح کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل ایکن کو پریس کریں اور تاکہ میری آئینے والی نئی سی نئیس ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے بیری اچھی اچھی جو ہے نا ریسپیز دیکھ سکے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب کیمہ بھون رہا ہے بہت مزے کا کیمہ لگ رہا ہے دیور دیکھیں یہ اب اس میں آئل نکل آیا ہے پانی چلا گیا اس کا ختم ہو گیا اب ہم اس کو لسن ندر کا پیس ڈال کے اس کو بھونیں گے ہم اپنے کیمہ کو اور بہت اچھی طریقے سے بھونیں گے کہ کوئی بھی اس میں سمیل نہیں رہے نہ لسن کی سمیل رہے نہ کیمہ کی جو کچھے کیمہ کی سمیل رہے اسی طرح بھونتے بھونتے آپ کا کیمہ جو ہے پک جائے گا آپ کو کچھ گلانے کی جو ہے کیمہ تو ہلکے سے بھوننے سے کل جاتا ہے لوگ پانی ڈال دیتے ہیں جی کیمہ گل رہا ہے نئی کیمہ آلیٹی آپ نے اتنا گوش کو چوپ کر دیا ہے ہوا ہوتا ہے وہ اگر آپ زیادہ پانی ڈال کے گلائیں گے تو اس کے سارے منورز سارے ختم ہو جاتے ہیں ہم اس کو اسی طرح بھون کے اس میں مسالہ بھون کے پھر ہم اس میں مٹر بھی ڈال دیں گے ابھی بہت زبردست کچھ بھو آرہی ہے لسنہ درک کی پیس کی بھوننے کی تو چلیں جی ہم اس میں اپنے ٹیماتر بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بھونتے ہیں اپنے کیمہ کو یہ خشپو کے ساتھ بھونتے جائے گا ٹیماتر اپنا پانی چھوڑ دے گا تو اس کے ساتھ ٹیماتر بھی بھون جائے گا آپ یہ دیکھئے گا بہت اس طریقے سے بنائیں آپ کا مٹر کیمہ بہت مزے کا بنے گا ہمارے ٹیماتر نے پانی چھوڑ کے یہ تقریباً بھون کے ہیں تو اسی بنائی میں آپ دیکھیں ہمارا سارا یہ گل جائے گا کیمہ اب اس میں ہم اپنا یہ جو ہم نے مسالے لیے تھے سارے یہ ہم ڈال دیتے ہیں ایک آپ کو اور ٹپ دوں گی جب بھی آپ کو یہ ایسی چیز بنائیں گھر میں تو کوشش کیا کریں کہ مسالہ جو ہے گرم مسالہ جیسے لانگ ہو گئی کالی مرچیں ہو گئیں اور آپ کی کالی مرچیں ہو گئیں لانگ ہو گئیں سفیز زیرا ہو گیا یا بڑی الائچی ہو گئی اس کا گرم مسالہ جو پیسا ہوتا ہے وہ کوشش کیا کریں وہ پیس کے کم سے کم ڈالیں جس میں ثابوت ڈال سکتا ہے اس میں ثابوت ڈالیں کیونکہ جب گرم مسالہ پیس جاتے تو اس کا سپائس تیز ہو جاتا ہے اور اکثر لوگوں کو اس کی ڈائجسٹ نہیں ہوتا اور اس سے بارننگ ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں آپ اگر کیمہ بنا رہے ہیں تو آپ اس میں گرم مسالہ ثابوت ڈالیں پلاو بنا رہے ہیں تو ثابوت ڈالیں اگر اس کسی ایک میں آپ کو چاہیے پیسا با چاہیے تو آپ اس میں ڈالیں ادروائز نہ ڈالیں بنا ثابوت ہی ڈالیں کوشش کریں تو اگر اس پائس آپ نہیں کیونکہ زیادہ سپائس سے بھی آپ کی برننگ ہو جاتی ہے نمک مرچیں بھی کم رکھیں تاکہ آپ کو زیادہ یہ ہمارا بھون رہے دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل ایکن کو پریس کریں ہم اس میں ڈالتے ہیں ابھی تھوڑ دیر میں اپنے مٹر 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 اور ساری کے لئے دیں گے ہمارا جو کیوہ ہے یہاں ریڈی ہو گیا ہے ہم نے صرف اس کے جو تھوڑا سا مطر تھے ان کا پانی کش کیا ہے اور اس کو بھون ہے تو اس کا یہ دیکھیں آئل نکل آیا ہے اس کا آئل نکل آیا ہے اب اس میں ہم یہ گارنش کی جو چیزیں میں نے کہیں تھی پیاز، ہری میرچیں اور ادرک یہ ہم اس پر ڈال دیں گے اور تھوڑتے اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد ہم سرونگ کے طرف لے کے چلتے ہیں جی اب ہمارا یہ سرونگ کے لئے تیار ہے چلیں جی اب ہمارا سرونگ کی طرف چلتے ہیں اس کی میرچ کو لے کے سرک کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی